توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کیسی توبہ کی جائے تو گناہ معاف ہوں گے توبہ کے لیے بھی کوئی قائدہ اور قانون ہے دنیا میں جو بھی کام ہے ان کو سرانجام دینے کے لیے قائدہ اور قانون بنے ہیں توبہ کے لیے بھی قائدہ اور قانون ہے بہت دیسین نے اس کے لیے شرائط بیان فرمائی ہے جب انسان سے گناہ ہو جائے اس کی توبہ اس وقت قبول ہوگی جب کچھ باتیں پائے جائیں وہ شرطیں پائے جائیں نمبر ایک انسان سے گناہ ہو جائے تو وہ گناہ رب تعالیٰ سے بکشوانے کے لیے اللہ رب العزت کیا گیا ہزاری کرے مقصد اللہ کی رضا ہو گناہ سے باز آنے کا مقصد اللہ رب العزت کی خوشنودگی ہو دنیا بھی کوئی مفاد حاصل کرنا مقصد نہ ہو اگر ایک آدمی ایک گناہ کرتا تھا اس گناہ سے باز آ گیا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے مقصد دنیا بھی کوئی مفاد حاصل کرنا ہے اس کو توبہ نہیں کہہ سکتے اور اس آدمی کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی اور اس کے نامہ آمال سے گناہ ختم نہیں ہو سکتا نمبر دو توبہ قبول ہونے کے لیے دوسری شرط یہ ہے جس آدمی سے گناہ ہو جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کام جو اس سے اللہ کی مرضی کے خلاف ہو گیا ہے اس کو برا سمجھے اور اس پر شرمندہ ہو کہ اے اللہ مجھ سے جو گناہ ہوا میں اس پر شرمندہ ہوں اور مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور تیری خالقیت کا تقاضی یہ تھا میں تیری نافرمانی نہ کرتا لیکن اے اللہ اپنی طبیعت کے ہاتھوں مجبور اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور یہ کام کر بیٹھا ہوں اس میں نہید شرمندہ ہوں اللہ رب العزت ایسے آدمی کے توبہ قبول کر لیتے ہیں جو گناہ تو کرے توبہ کے الفاظ بھی کہے لیکن شرمندہ نہ ہو اس آدمی کی توبہ قبول نہیں ہوتی نمبر تین جو آدمی گناہ کرتا ہے گناہ سے معافی تب ملتی ہے جب آدمی املن اس کام کو چھوڑ دے ایک آدمی ہے گناہ کو کر رہا ہے اور توبہ کے الفاظ بھی کہہ رہا ہے لیکن املن اس کو چھوڑتا ہی نہیں ہے گناہ بھی کرتا رہتا ہے توبہ کے الفاظ بھی کہتا رہتا ہے یہ مات الفاظ کہنے ہیں حقیقت میں توبہ نہیں ہے حقیقت میں توبہ تب کہیں گے جب املن اس گناہ کو چھوڑ دے اور ساتھ اللہ رب العزت سے اس کی معافی چاہے نمبر چار جب انسان اس سے گناہ ہو گیا اس کے لئے ضروری ہے کہ اس گناہ سے جس نے اس نے جو گناہ کیا ہے اس گناہ سے توبہ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عظم کرے کہ اے اللہ اب تو جب مجھ سے ہو گیا سو ہو گیا لیکن آئندہ میں کبھی اس کے قریب نہیں آؤں گا اور عظم کہتے ہیں پختہ ارادے کو پختہ ارادہ کر لے کہ اللہ مجھ سے جو نافرمانی ہوئی گناہ ہوا اے اللہ آئندہ میں کبھی اس کے قریب نہیں جاؤں گا توبہ کرتے وقت یہ چیز ضروری ہے اگر توبہ کرتے ہوئے یہ نہیں تھا زہن میں بلکہ یہ تھا گناہ ہو گیا توبہ کر لیتا ہوں پھر گناہ ہوگا پھر توبہ کر لوں گا تو یعنی ارادہ پہلے یہ کبھی اور کرنا ہے ایسے آدمی کے توبہ قبول نہیں ہوتی پانچویں شرط محدثی نے یہ لکھی ہے کہ اس آدمی کی توبہ قبول ہوتی ہے جو آدمی گناہ کرے اللہ سے معافی چاہے لیکن اس کا ابھی حالت نظر والا موقع نہ آیا ہو یعنی توبہ کب تک قبول ہے جب تک موت کے اثار ظاہر نہیں ہوئے اس سے پہلے پہلے توبہ کر لے گا تو قبول ہے اگر اس وقت توبہ نہیں کی موت کے اثار ظاہر ہو گئے اور غرغرہ کی کیفیت پیدا ہو گئی اب توبہ قبول نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَاقْبَلُوا تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ اللہ رب العزت بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ گرگرہ کی کیفیت تاری نہ ہو اگر سانس نکلنے کی اثار ظاہر ہو گئے نظر کی کیفیت تاری ہو گئی اب گناہ کا کوئی معاملہ معافی کا نہیں ہو سکتا آپ جانتے ہیں فیرون موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر دریا کو پار کر گئے فیرون اپنی فوج کو لے کے آیا رستے کھلے دیکھے کہ دیکھو دریا ہے رستے بنے ہیں اپنی فوج کو کہا چلو تم بھی دریا کے اندر کودو اور ان کا تعاقب کرو لیکن دیکھتے ہی دیکھتے دریا کا پانی آپس میں مل گیا اور فیرون بھی گھرک ہو گیا اور اس کے ماننے والے بھی گھرک ہو گئے جب فیرون گھرک ہو نہیں لگا نیچے جا رہا تھا پانی اس کے ہر عذب میں داخل ہو رہا تھا اور وہ ڈوب رہا تھا اب اس کو ندامت ہوئی اب اس کو احساس ہوا اب وہ کہنے لگا کہ میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لے آیا جب وہ یہ کلمات کہہ رہا تھا اور دل سے شرمندہ ہو رہا تھا اس وقت فرشتے نے مٹی اٹھائی اس کے موں میں ڈال دی کہ اب توبہ کا کوئی فیدہ نہیں